ڈیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم میں ہوں محمد عطا اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل مارولز اپ انگلیش تو آج مارا ٹاپیک ہے کنجنکشن کنجنکشن کیا ہے گرامر یہ بدا رہی ہے کہ ایسا لفظ جو الفاظ کو یا فکرات کا اپس میں جوائن کرے اسے کنجنکشن کہا جاتا ہے دیکنیشن دیکھتے ہیں ایسا لفظ جو ملاتا ہے الفاظ کو یا فکرات کو is called a کنجنکشن اسے کنجنکشن لیاتے ہیں اب ہم یہاں پر کسی کنجنکشن کا نام نہیں لیا اس کی ٹائپس ہیں ہمارے پاس تو اس کو ون با ون ڈیسس کریں گے ابھی چونکہ میں نے صرف کنجنکشن کی ڈیفنیشن لیے تو میں نے یہاں پر سارے جو کنجنکشن دیں میک سب کر کے لکھے ہیں for example and but or for nor so yet that so that if before till until unless as as soon as as long as when both and either or neither nor not only but also etc اور بھی ہیں جن میں سے میں نے یہ چندے کلک دیئے ہیں تو یہاں پر ہم نے categorize نہیں کیا کہ یہ کون سا کنجنکشن ہے اب ہم اس کی ٹائپس کو ون با ون ڈیسس کرتے ہیں تو ٹائپس و کنجنکشن میں ہماری سب سے پہلے ٹائپ آرے ہیں کو آڈینیٹنگ کنجنکشن کو آڈینیٹنگ کنجنکشن کیا ہے گرامر یہ بتا رہی ہے کہ a word that joins words or sentences ایسا لفظ جو ملاتا ہے الباز کو یا فکراز کو کیسے of equal grammatical rank جن کا grammatical rank equal is called a coordinating کنجنشن سے coordinating کنجنشن کیا ان کے ایسا لفظ جو equal grammatical rank کے words یا sentences کو اپس میں join کریں اسے co-ordinating کنجنکشن کہتے ہیں اب یہ equal grammatical rank کیا ہے پہلے کنجنکشن کو دیکھ لیں گے اس کے بعد ہم اس کو ڈیسٹری کچھ لپائی کر لیں گے عام طور پر جو use ہونے والے ہیں وہ co-ordinating کنجنکشن ہوئی ہیں and but or not for so yet etc equal grammatical rank سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسے کنجنکشن ہیں کہ ان کے left اور right پر ان کے left اور right پر ہمیشہ ایک جیسے parts of speech use ہوں گے یعنی کہ اگر ان سے پہلے کوئی adjective آ گیا ہے تو ان کے بعد ہمیشہ adjective ہی آئے گا پھر adverb نہیں آ سکتا اگر ان سے پہلے کوئی adverb آ گیا ہے تو ان کے بعد adverb ہی آئے گا ان سے پہلے اگر وہ آ گیا ہے infinitive تو وہ میں بھی infinitive ہی آئے گا ان سے پہلے اگر جیرنڈ آ گیا تو بات میں بھی جیرنڈ ہی use ہوگا ان سے پہلے present ends ہے تو بات میں بھی present ends ہی use کیا جائے گا examples کے ذرگیز کو دیکھتے ہیں دیکھئے در example ہے ہی ماری پاس اسلام بہادر بھی ہے اور عقل مند بھی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کنجنشن ہے تو بریو ہونا اس کی quality ہے adjective ہے تو ان کے بعد wise ہونا بھی اس کی quality ہے آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے اسلام بہادر بھی ہے وائزلی عام طور پر adjective کے ساتھ جب ال وائی کا دفعہ کر لیا جاتا ہے جو ایڈور بھولتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان سے پہلے adjective ہے تو ان کے بعد بھی adjective ہی use ہو رہا ہے second example دیکھئے he is working seriously but lazily تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ but سے پہلے seriously adverb ہے تو but کے بعد lazily بھی adverb بھی ہے اب آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے he is working seriously but lazy lazy ہونا quality ہے تو جبکہ اس سے پہلے adverb آیا تو باہ میں بھی adverb بھی use ہونا چاہیے اسی طرح سے آپ دیکھیں یہاں پر he likes reading and writing تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ and conjunction ہے تو and سے پہلے reading gerund ہے تو and کے بعد writing بھی gerund ہے اب یہ نہیں کہہ سکتے he likes reading and write اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ like 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 اب یہ verb ہے اب verb کے بعد تو دوبارہ verb نہیں آسکتے ہیں اسی طرح سے آپ دیکھیں گے everyone was chomping but he was standing coming تو آپ دیکھ سکتے ہیں but conjunction ہے تو but سے پہلے past rents ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں but کے بعد بھی past rents ہی ہے اسی کہا جاتا ہے equal grammatical rank یا equal grammatical status اس کے بعد ہمارے next lecture ہوگا وہ sub ordinating conjunction کے بارے میں ہوگا